السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف دعا جو قرآن پاک کے دوسرے پارے سورہ بقرہ آیت انبر دو سو ایک میں ہے یہ بہت ہی کامیاب دعا ہے اس دعا میں دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہیں یہ دعا مانگنا سنت بھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے اس میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے اور دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور فائدہ مند چیز داخل ہے خواہو کفائیت کرنے والا رزق ہو اچھا گھر ہو اچھی بیوی ہو اچھی سواری ہو یا اچھا پڑھو تو آج اسی دعا کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ ضروری اور اہم گفتگو کریں گے ویڈیو مکمل دیکھیں چینل کو سبسکراب کر کے بیل کا برٹن دبا کر وال پر ضرور کلک کر دیں ناظرین اس دعا کو بہت سارے بھائی بہن غلط پڑھتے ہیں اس دعا میں ربنا آتینا میں ایک لفظ ہے آتینا اس لفظ کو ہمارے بہت سارے بھائی بہن جانے انجانے میں آتینا یعنی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیراتی حسنہ پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے اے اللہ ہمارے رب تو نے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے جبکہ صحیح لفظ آتینا تاکہ بعد یا نہیں ہے تاکہ بعد نون ہے آتا پر زیر ہے یعنی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیراتی حسنہ اس کا معنی ہے اے اللہ ہمارے رب تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے تو آتینا یہ غلط لفظ ہے صحیح لفظ ہے آتینا اور دونوں میں کافی فرق ہے اور غلط قرآن پڑھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے جہالت ہے آپ جانتے ہیں اب یہ پوری دعا ترجمے کے ساتھ آپ سماعت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرات حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ اے ہمارے پروردگار تو ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا تو جو حضرات غلط دعا پڑھتے ہیں اس دعا کو تو وہ اسے سن کر اپنے دعا کو درست کریں اور اسی طرح وہ یہ دعا پڑھا کریں اس ویڈیو کو لائک کریں سب آپ کے لئے سے شیئر کریں